ایم پی میں مدان کی تاریخ جیسے جیسے نجدیک آ رہی ہے مقابلہ دلچسپ ہو رہا ہے آج اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آج اگر ایم پی میں بھاجپا کی سرکار ہے تو کیوں اس کا جواب ہے کانگریس کے باغیوں کی بدولت جیہاں اگر کانگریس کے کچھ نیتا باغی نہیں ہوتے تو شیوراہ سنگھ چوہان اس بار مکھے منترے نہیں بنتے ویسے بھی ایم پی تو باغیوں کی دھرتی ہے چمبل کے ایک باغی پان سنگھ تو مرد ہیں اور اب کئی ایسے باغی ہو گئے ہیں جو اس بار کے ایم پی کے چناؤں میں کھلبلی مچا دی ہیں تو اس بار کافی ویدھان سبا چناؤں ایسا ہی ہیں جس کے جتنے کم باغی اس کا چناؤں میں اتنی ہی مضبوط پکڑ تو اس ویڈیو میں جانیں گے کہ باغیوں کے انگل سے کون سی پارٹی کس پارٹی پر بھاری پڑ رہی ہے بھاجپا نے 136 اور کانگریس نے 144 امیدواروں کے ٹکٹ کا اعلان کر کے کل 230 ویدھان صفحہ میں سے آدھیے سے زیادہ سیٹوں کے مقابلے کی تصویر صاف کر دی ہے اس بیچ دونوں ہی دلوں میں ناراج نیتاؤں کے بغاوت کا دور شروع ہو گیا ہے راج نیتک پنڈیتوں کا ماننا ہے کہ ایم پی کی جنگ میں باجی وہی مارے گا جو اپنے باغیوں کو سمجھا لے گا بیدھان صفحہ چناؤں سے پہلے بی جے پی اور کانگریس یعنی کی دونوں پارٹیوں سے 21 باغی بڑی نیتاؤں کا نام سامنے آیا ہے باغیوں کو پچکارنے کے ماملے میں کانگریس یہاں پر بی جے پی کی تلنا میں بازی مارتی نظر آ رہی ہے بھاجپا کے 15 باغیوں میں سے کانگریس نے پانچ کو ٹکٹ دے دیا ہے دتیا سے بھاجپا کے باغی نیتا اوہدھےش نائک کو کانگریس نے ٹکٹ دیا ہے اوہدھےش کو امہ بھارتی کا قریبی مانا جاتا ہے بھاجپا کے ایک اور باغی راو یادویندر سنگھ کو کانگریس نے مونگاولی سے ٹکٹ دیا ہے جوتی رات سندریہ کے ساتھ بھاجپا میں گئے بیجنات یادو اب کانگریس یعنی کی اپنے پرانے دل میں واپس لوٹ گئے ہیں اور اس کا اینام بھی ملا ہے انہیں کانگریس نے کولارس سے امیدوار بنایا ہے سرخی سے نیرہ سرما کو کانگریس نے ٹکٹ دیا ہے بالا گھاٹ سے پورو سانسد بودھ سنگھ بھگت کو کانگریس نے کٹنگی سے ٹکٹ دیا ہے سوموار کو پورو منتری مہندر بہت بھی کانگریس میں لوٹا ہے پسلا شناؤ انہوں نے بھانڈیر سے بسوا کی ٹکٹ پلڑا تھا مہیر سے بھاجپا بیدھائک نارائن ترپاٹھی نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے حالانکہ ان کا دل بدل جو ہے وہ ہمیشہ چرچہ میں رہتا ہے ترپاٹھی جی پہلے کانگریس میں رہ چکے ہیں پھر بھاجپا میں آئے تھے پچھلے دن انہوں نے الگ پارٹی بنائی تھی اور اب اس کا ویلائے وہ کانگریس میں کرنے جا رہے ہیں انہیں کانگریس پارٹی مہیر سے چناؤ لڑانے کا آشواسن دے چکی ہے بھاجپا کے پورو منتری دیپک جوشی کانگریس کے خاتے گاؤں سے ٹکٹ ملنے کا انتجار کرنے دیپک جوشی کا داور نیتا ہے بی جی پی کے پورو مکہ منتری ایم پی کے پورو مکہ منتری کے پوتر ہیں اس کے علاوہ بی جی پی نیتاؤں میں سیدھی سے ویدھائی کے دارنات شکلا سنتوش جوشی نردلی چناؤ لڑ سکتے ہیں ادھر اصار سنگھ نے ریوار کو بسپا جوائن کیا ہے سموار کونوں نے لاہار سے ٹکٹ مل گیا پورو ویدھائیق دھرو پرطاپ سنگھ بھی ویجائے راگوگر سے کونگریس کے ٹکٹ کے انتجار میں ہیں دوسری طرف سے کونگریس کا ارباد کرے تو پارٹی کے چھے باگی سامنے آ چکے ہیں انہوں نے بی جی پی کی راہ پکڑنے کی بجائے یا تو نردلیے یا پھر بسپا اور آپ سے چناؤ لڑنے کا اعلان کیا ہے کونگریس سے دھار کے پورو سانسط کجیندر سنگھ نے اسطیفہ دے دیا ہے وہ نردلیے چناؤ لڑ سکتے ہیں ناغود سے کونگریس کے پورویدھائیق یا جویندر سنگھ بھی بسپا سے چناؤ لڑ سکتے ہیں اجین سے کونگریس کے سانسط رہے پریم چند گڑڈو آلوٹ سے نردلیے چناؤ لڑنے کی تیاری میں یہاں بتاتے چلے کہ 2018 کے چناؤ میں دونوں پارٹیوں کے تیس باگی میدان میں تھے ان میں سے صرف چار چناؤ جیتنے میں کامیاب ہوئے لیکن باقی باگیوں نے مقابلے کو تریکوڑیے بنا کر اپنی کئی سیٹوں پر اپنی مول پارٹی کو نقصان پہنچایا تھا تو اس بار کے چناؤ میں کیا ہوگا اس بار باگی کس کا کھل بگاڑیں گے چونکہ باگی دونوں طرف سے ہیں کونگریس کی طرف سے بھی ہیں اور بھاشپا کی طرف سے بھی ہیں تو اس بار باگی کس کا کھل بگاڑنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کمنٹ کر ہمیں بتائیے اور تمام اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہیے ای بی پی لائیو